اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالیه الطیبین طاہرین المعصومین و لعنت الدائم و لعدائه مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین ہماری جو گفتگو تھی وہ کس میں چل رہی تھی اوقات نماز میرا خیال ہے ہم نے شروع کیے تھے اور کیا تھا آخری مسئلہ جو پڑا نماز فجر کا وقت وہ تو بتا دیا نا آخری پڑا تھا ہم نے آج جو گفتگو ہے اسی کو تھوڑا سا ہم پہلے آگے بڑھائیں گے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے اور وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے جب تک انسان کے لیے تیہ نہ ہو ثابت نہ ہو کہ وقت نماز ہو چکا ہے اس وقت تک وہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا اب یہ تیہ ہونا یا تو ذاتی یقین کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود یقین ہو گیا مثلا آپ نے خود دیکھا کہ سورج جو ہے وہ دھل چکا ہے مثلا زہر کی نماز ہے سورج دھل چکا ہے اور آپ کا ساہہ لمبا ہونا شروع ہو گیا دوسری سائٹ پر اس کا مطلب ہے زوال ہو چکا ہے یا فرض کریں اگر مغرب کا ٹائم ہے تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ سرخی تو سرخی اب تو سیاہی پھیل چکی ہے تو وقت تو حتمن ہو چکا ہے تو ذاتی یقین کہ ذاتی طور پر آپ کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ وقت نماز داخل ہو چکا ہے ایک یہ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بیانہ شرعی گواہ شرعی گواہی یعنی دو عادل مرد آ کے آپ کو گواہی دیں کہ وقت نماز جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کے لئے ثابت ہو جائے گا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے یا آپ کو آزان سن کر اس شخص کی کہ جو شخص وقت کو جانتا ہو یعنی وقت شناس ہو اور اس کو پتا ہو کہ وقت سے پہلے تو آزان نہیں دینی چاہیے تو کسی وقت شناس انسان کی آزان سن کر پر آپ کو اتمنان ہو جائے تو یہ اتمنان بھی آپ کا کافی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مثلا کسی سننی کی آپ نے آزان سنی آپ کو معلوم ہے کہ سننی حضرات ماشاءاللہ اس چیز میں بڑے تھوڑے پنکچول ہیں حالان رمضان کی اگر بات کریں تو بہت ہی زیادہ پنکچول ہوتے ہیں اور غیر رمضان میں دیکھیں تو پونے گھنٹے گھنٹے تک ان کی آزان ہی چل رہی ہوتی ہیں تو حالان جہاں جس وقت فرض میں رمضان کا موقع ہے تو آپ کو اتمنان ہے کہ اس وقت تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کی آزان سنتے ہی کھلے ہو جائیں آپ کی آزان آپ کی آزان ثابت ہونی چاہیے یہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے میں بہنوان ایک شیعہ انسان نماز میں اس وقت داخل ہو سکتا ہوں کہ جب مجھے یہ تیہ ہو جائے کہ فقہ جعفری کے مطابق وقت داخل ہو گیا ہے نہ یہ کہ فقہ ایل سنت کے مطابق وقت داخل ہو گیا ہے درست تو یعنی بے عبارت ناخر کوئی شیعہ بندہ آزان دے رہا ہو اور وہ عارف بے وقت ہو وقت شناس انسان ہو اور وہ آزان دے اور اس کی آزان سے آپ کو اعتبران ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کسی وقت شناس نے آزان تو نہیں دی لیکن وقت شناس نے خبر دی ہے جیسا یہ عام طور پر یہ جو آپ کی کیلنڈر وغیرہ ہیں کہ یہ جو کیلنڈر وغیرہ ہیں یہ ظاہری بات ہے میں نے اور آپ نے تو بیٹھ کے نہیں بنائے نا ان کو بنانے والے یا اس کی ٹائمنگز کو نکالنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال اس فیلڈ کے ماہرین ہیں اب وہ آپ کو خبر دی رہا ہے مثلا حسینی کیلنڈر والا خبر دی رہا ہے آپ کو کہ جی نماز فجر کا ٹائم یہ ہے نماز مغرب کا ٹائم یہ ہے نماز زور کا ٹائم یہ ہے اور آپ کو اس کی خبر پر اتمنان آجائے اتمنان شرط ہے وہ آپ کو خبر دے اور آپ کو اس کی خبر پر اتمنان آجائے یا کسی اور منشاہ اقلائی سے آپ کو اتمنان آجائے کسی کی خبر نہیں ہے یا کسی وقت شناس نے خبر نہیں دی ہے لیکن کوئی بھی ایسا اقلائی طریقہ کہ جس سے آپ کو اتمنان آجائے کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اتمنان کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں درست پس یہ چند طریقے ہو گئے ایک ذاتی یقین دوسرا شریع گواہی اور تیسرا اتمنان آجائے کسی وقت شناس کی آزان پر اس کی خبر پر یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو کہ جس پر انسان کو اتمنان آجائے خیر تو ان تین صورتوں میں انسان جو ہے وہ اتمنان کی بیس پر یا یقین کی بیس پر یا بجینہ کی بیس پر نماز میں داخل ہو سکتا ہے اچھا گمان خالی کافی نہیں اتمنان کم سے کم ہونے چاہیے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اتنی پڑی لکھی ہیں آپ خواتین کہ اتمنان کیا ہوتا ہے اور گمان کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہو پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا گمان شک کیا نہیں پتا ہے اتمنان آپ کو یقین پتا ہے شک گمان میں اندازہ آپ کو جب بلکل یقین ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ ہاں یہی صحیح گمان اٹی ایٹ پرسن یقین ہنڈی پرسن ہاں بارک اللہ اتمنان جو ہے گمان نہیں ویسے اتمنان جو ہے وہ نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن یہ جو ہے یعنی جو بلکل یقین کے یعنی عرف میں اگر آپ دیکھیں تو نارملی جو ان کو یقین ہوتا ہے وہ اتمنان ہی ہوتا ہے لہذا عام طور پر اتمنان کو کہا جاتا ہے یقین عرفی ایک یہ ہے ایک یہ ہے کہ آپ مثلا اگر ابھی آپ سے میں پوچھوں اس وقت دن نہیں ہے رات کیا کہیں گے آپ اب اس کے بارے میں پوچھوں آپ کتنی امکان دیتے ہیں کہ اس وقت شاید رات ہی ہو ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے یقین یہ حقیقی یقین ہے ہنڈرڈ پرسنٹ والا حقیقی یقین ہے لیکن نائنٹی سیمین نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن یہ عرفی یقین ہے حقیقت میں دیکھیں تو آپ دیکھیں ہیں جب تک آپ دوسرا طرف کا امکان دینا اگر ایک فیصد بھی امکان دیں تو اس کا مطلب ہے آپ یقین پہ تو نہیں ہیں یقین ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ شیورٹی ملکل سو فیصد درست ایک فیصد بھی کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ سو پہ تو نہیں ہیں جب سو پہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقتاً یقین کی منزلت پہ نہیں ہیں لیکن عرف اس کو بھی یقین ہی سمجھتا ہے اس کو بھی یقین کی نگاستی دیکھتا ہے لہٰذا جو اتمنان ہے وہ عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یقین عرفی ہی کہلاتا ہے اس سے نیچے آ جائیں تو گمان ہیں نائٹی سیون سے سمجھیں نیچے آ جائیں آپ تو وہ ہے گمان خالی گمان کافی نہیں ہے یعنی اگر آپ کو نائٹی نائٹی فائی پرسنٹ بھی ہے کہ وقت داخل ہو گیا ہے اور اتمنان تک نہیں پہنچتے آپ تو یہ کافی نہیں ہے چاہے یقین تک نہ پہنچنے میں اور گمان پر اٹکنے میں کوئی ایسی رکاوٹ جو آپ کی ذات ذاتی رکاوٹ ہے مصر فرض کریں میں اندہ ہوں اندہ ہونے کی وجہ سے اگر آنکھیں ہوتی تو میں یقین پہ آ جاتا کہ اس وقت دن ہے یا اس وقت رات ہے لیکن کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں لہذا میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں کہ شاید اس وقت مثلاً رات ہو مغرب ہو چکی ہو لیکن یقین میرے پاس نہیں ہے اتمنان میرے پاس نہیں ہے اب یہ تو یقین و اتمنان نہیں ہے یہ کسی اور کوئی اور چکل بندہ سبب نہیں بن رہا یہ میری اپنی ذاتی کتاہی یا کمی ہے میرے اندر جس کی وجہ سے میں اتمنان یا یقین پر نہیں جا پا رہا ہوں تب بھی چاہے میری ذات کے اندر میں سے یا بادل بہت جاتے ہیں یہ خارجی ہو جائے گا اندہ ہونا یہ ذاتی ہو جائے گا ذاتی رکاوٹ یا باہر کی رکاوٹ کہ آنکھیں تو سریع ہیں لیکن اتنے گہرے بادل ہیں یہ سمجھ بہی نہیں آ رہا کہ یہ رات ہے یا دن ہے یا گھڑی گھری میری یا گھڑی گھڑی ہوئی ہے گھڑی گھڑی کر آہ درست تو خلاصہ کوئی بھی ایسی وجہ ہو اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں آپ کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ چار گھنٹی بھی یہاں بیٹھے رہی تو آپ کا موسم ایسا یہ اب گھڑی آپ نے دیکھا پانچ بیچے میں کھڑی ہوئی ہے آپ نے دھیانی نہیں دیا کھڑی ہوئی ہے آپ جب دیکھیں پانچ جب دیکھیں پانچ آپ نے کہا اچھ کا مطلب ابھی ٹائم ہے زہر اثر جلدی سے پڑھ لو درست تو آپ پانچ بجے کو دیکھ رہے ہیں گھلی کھڑی ہوئے تو یہ رکاوٹ مطلب اس کی وجہ سے آ رہی ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ رکاوٹ چاہ خارجی ہو چاہ ذاتی ہو اگر آپ اتمنان پر نہیں ہیں تو آپ جو ہے نماز میں داخل نہیں ہو سکتی خب پھر کیا کریں اتمنان تو نہیں آ رہا اتنا ڈیلے کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو پھر اتمنان آ جائے کہ اب تو درات ہو ہی گئی ہوگی یا اب تو فجر ہو ہی گئی ہوگی یا اب تو زہر ہو ہی گئی ہوگی یعنی اتنی دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور نماز کو ڈیلے کرنا پڑے گا کہ ایڈ دا اینڈ آپ اتمنان تک پہنچ جائیں درست یہ پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ آج کا کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہوئے اس اعتقاد کے ساتھ کے وقت داخل ہو گیا ہے اور اس کا یہ جو اعتقاد تھا وقت داخل ہو گیا تھا یہ اوپر والی جو چیزیں تھیں ان میں سے کسی وجہ سے تھا یا اس کو یقین ہو گیا اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر مجھے کسی چیز کا یقین ہے یعنی میں ہنڈر پرسنٹ پر کھڑا وہاں تو یہ یقین کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یقین غلط ہو یا یقین ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ یہ صحیح ہی ہوگا یقین کو نا میں یقین کو سکتا ہے یقین کیا پرائیڈ ہے مثلا فرض کریں اس وقت مجھے یقین ہو کہ رات ہے کسی بھی وجہ سے حالا یقین ہو گیا مجھے رات ہے قوہ اڑا یقین ہو گیا رات ہے درست تو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے کہ میرا یقین غلط ہو آپ نے بتایا تھا کیا آپ کی کوئی تھے وہ بتایا تھے انہوں نے نماز پڑھائی تھی تو دو رکعت والی بات تھی تو لوگ انہیں اللہ اکبر کرنا شروع گیا لیکن انہوں نے وہ تو اپنے یقین پر عمل کے نا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا مجھے یقین ہو وہ غلط نکلا ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن اس کا سواب لیکن مجھے ابھی سواب وہ آپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بچی تو کسی بھی طریقے سے یقین آیا ہو یقین ہے مجھے میں ہنڈر پرسنٹ پر کھڑا ہوں اس کے رات ہے تو کیا یہ غلط نکل سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یقین غلط نکلے میں ابھی اپنی بات کر رہا ہوں میں نے کب آپ کی بات کی ہے تو آپ لوگوں سے سوال کرنا بھی مشکل کام ہے میں صحیح غلط بھی نہیں پوچھ رہا ہوں میری بہن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں اس کو غور سنو تو لے ایک دفعہ ہو سکتا ہے سر صاحب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اتنی واضح مثال دیئے کہ مجھے اگر ابھی یقین ہو جائے کہ اس وقت رات ہے تو غلط یقین ہی ہو رہا نا مجھے تو ہو سکتا ہے کہ یقین غلط نکلے معصوم تو نہیں ہوں کہ میرا یقین ہمیشہ مطابق کے واقعے ہوگا بھئی مجھے کسی چیز کا کسی وجہ سے یقین ہو گیا بعد میں پتہ چلا کہ غلط ہوا یقین تو یقین میں بھی گنجائش ہوتی یقین کا مطلب کبھی بھی دیکھیں یقین وہی والی بات ہے جب تک آپ کے نفس میں یقین ہے وہ آپ کے لئے حجت ہے آپ اس پر عمل کر لیں ڈنڈے نہیں بڑھیں گے خدا سے آپ کو درست اگر آپ نے غلط عمل بھی کر لیا تو لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ میرا یقین ہمیشہ واقعے کے مطابق نکلے کبھی واقعے کے مطابق ہو بھی سکتا ہے تو کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے درست پس یقین کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعے کے مطابق ہی ہے یقین میں بھی جساں گمان میں دونوں امکانات ہوتے ہیں کہ ممکن ہے آپ کا گمان صحیح ہو یا آپ کسی بد گمانی کا شکار ہو رہے ہوں درست اسی طرح سے یقین میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یقین صحیح ہو تو دونوں چانسز ہوتے ہیں یقین میں ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سنیں کہتے ہیں کہ اگر بس یقین کے اندر بھی خطا ہو سکتی ہے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ خلاف واقع نکل آئے بھئی یہ نا دو عادل مردوں نے عادل ہیں انہوں نے گواہی دی اس میں کئی الٹا نکل سکتا ہے دو عادلوں کی گواہی میں اگر ابھی کس پہ چھوڑ دیں ابھی بعد میں بتاؤں گا کس پہ کریں دو عادل مرد آ کے گواہی دیں کسی بھی چیز کی مثلا فرض کریں کوئی یہاں پہ لکوٹ پڑا ہوئے کوئی شربت پڑا ہوئے دو عادل مرد آ کے گواہی دیں کہ جی یہ شراب ہے تو یہ ہو سکتا ہے ان کی گواہی کے بعد کہ پھر یہ شراب نہ ہو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے الٹے ہاتھ والے ہو سکتا والے ہیں سیدھے ہاتھ والے نہیں ہو سکتا والے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کنڈیشن میں جب دو عادل اس کے پرسکے نہیں ہو سکتا ابھی ابھی دیکھیں یہ میں آپ سے مسئلے نہیں پوچھ رہا ہوں مسئلے نہ بتائیں جو پوچھ رہا ہوں اس کا اتنا جواب دیں جتنا پوچھ رہا ہوں دو عادل بھی غرط ہو سکتے ہیں ہاں دو عادل کی غلط ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اب اردو اردو میں آپ میری ٹرانسلیٹر بن جائے ہیں خوب وہی کہہ رہا ہوں نا اردو میں میں تو اپنی طرف سے تو میں بھی اردو ہی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں خلاص ہے یہ کہ دو عادلوں کی گواہی میں بھی اشتباہ کے امکانات ہیں بصلا وہ سمجھے شراب انہوں نے گواہی دے دی شراب ہے اور بعد میں پتا چلا جب رنگ روپ دیکھ کر انہوں نے جو سناوا تھا ان کے ذہن میں ایک خاکا تھا شراب کا رنگ روپ دیکھا انہوں نے پیپسی کو شراب سمجھا اور گواہی دے دی یہ شراب ہے جب موہ کو لگائی تو پتہ لیے تو کم بخت پیپسی ہے درست تو ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور جو اتمنان والی بات ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے جب یقین جو ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں خطا ہو سکتی ہے تو اس سے کم والے میں تو بطریقے والا خطا کے امکانات زیاد ہیں بس ان تینوں میں خطا ہو سکتی ہے یہ ذہن میں رکھیں لیکن یہ تینوں ویلڈ طریقے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ان طریقوں پہ آپ چلیں گے ثابت ہو جائے گا آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کر لیں گے کل کو خدا آپ کو اس کی غلطی اگر نکل آئی تو آپ کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے درست یہ تینوں چیزیں حجت ہیں آپ کے لئے شرعی طور پر کہ آپ یقین پہ بھی عمل کر سکتے ہیں بجینہ پہ بھی عمل کر سکتے ہیں اتمنان پہ بھی عمل کر سکتے ہیں درست لیکن ان تینوں پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے ان میں غلطی کے بھی امکانات ہوتے ہیں ٹھیک اب یہ شروع کر رہے ہیں مسئلہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس اعتقاد کے ساتھ کے وقت داخل ہو گیا ہے یہ اعتقاد آپ کو کیسے پیدا ہوا کہا انہی تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے یا آپ کو یقین ہو گیا تھا یا بیانہ قائم ہو گیا یا آپ کو اتمنان آ گیا کسی بھی جو طریقے انہوں نے بتایا ہے اتمنان کے اور آپ نے کیا کہتے ہیں اس اتمنان کے ساتھ یا یقین کے ساتھ یا بیانہ کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی درست پھر بعد میں پتہ چلا نماز پڑھنے کے بعد کہ نماز کا وقت تو ابھی بھی داخل نہیں ہوا یعنی آپ نے جو نماز پوری پڑھی ہے وہ پوری کی پوری نماز آپ کی وقت سے پہلے پڑھ لیا آپ نے تو کہتے ہیں یہ نماز تو گئی آپ کی چاہے آپ کے پاس بیانہ تھا چاہے صحیح آپ کے پاس اتمنان وغیرہ تھا لیکن اس بیانہ یا اتمنان سے اگر زور نہیں ہوئی تو زور بن تو نہیں جائی نا نہیں ہے تو بس نہیں ہے جب نہیں ہے تو آپ کی نماز وقت سے پہلے ہوئے اور نماز اگر وقت سے پہلے پڑھ لی جائے تو وہ نماز باطل ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں ہاں اگر اس کو نماز کے بعد یہ پتا چلے کہ جب میں نے شروع کی تھی تو وقت داخل نہیں ہوا تھا لیکن درمیان میں داخل ہو چکا تھا نماز سے فارغ ہوا میں اس وقت اس کے لیے یہ منکشف ہوا یہ روشن ہوا یہ اس کو پتا چلا کہ جب شروع کی تھی تو داخل نہیں تھا لیکن دوران نماز وقت داخل ہو چکا تھا یعنی میں نے جب ختم کی ہے تو وقت کے اندر ہی ختم کی ہے سٹارٹنگ میں تھوڑی سی گڑبر ہوئی ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے صحیح مانی جائے گی اس کی یہ نماز صحیح مانی جائے گی یعنی پوری نماز اگر وقت سے پہلے ہو تو باطل ہے اگر دوران نماز وقت داخل ہو گیا تو وہ نماز آپ کی صحیح ہے اچھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کو یقین یا اتوینان یا بیانا نہ ہو آپ نماز شروع ہی نہیں کر سکتے درست ایک شخص نے غفلتا دھیان دیئے بغیر ہی سوچا ہی نہیں کچھ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہیں پہنچنا ہے جلدی میں ہے دھیان ہی نہیں دیا ٹائم ہوا نہیں ہوا جلدی سے وضو کیا کھلے ہوگے نماز اللہ اکبر نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد اس کو پتا چلا یہی والی بات ایسی کیفیت کہ شروع میں تو وقت داخل نہیں ہوا تھا لیکن دوران نماز وقت داخل ہو گیا تھا لیکن سٹارٹنگ میں غافل تھا یہ سٹارٹنگ میں یہ غافل تھا اس کا مطلب گیا پچھلے والے پوائنٹ میں سٹارٹنگ میں وہ غافل نہیں تھا لیکن وہی والی بات ہے بینا تھا اشتباہ ہو گیا بعد میں پتا چلا کہ نہیں وقت درمیان میں داخل ہوا ہے پہلے داخل نہیں ہوا تھا یہ دونوں پوائنٹ میں فرق ہو جائے گا اس میں انہوں نے صحیح مانی ہے نماز لیکن اس پہلے پوائنٹ میں کہ جب غفلتن اس نے شروع کی ہے اور بعد از نماز اس کے لیے روشن ہو کہ دوران نماز وقت داخل ہو گیا تھا تو یہ نماز ہے جس کی صحیح نہیں مانی جائے گی اور اس نماز کو اس سے تقرار کرنا پڑے گا سر کراچی میں رہے لاہور میں رہے ملک میں رہے باہر رہے سب کا نماز ہو جاتی ہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے کراچی کے ٹائم کا باہر والوں کے ٹائم سے تعلق کیا ہے تو وہاں کے حساب سے پڑے گی آپ کراچی سے اٹھ کر فرض کریں امریکہ گئی ہیں تو کراچی کے ٹائم کو تھوڑی لے کے چلیں گی آپ تو پھر کیا پوچھ رہی ہیں کیلنڈر بھی تو آتے ہیں میری بہن صرف ایک آزان ہی تو نہیں ہوتی وہاں پہ جو آپ کی شیعہ مسجدیں ہیں اس میں بھی آزانیں ہوتی ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ دیارے کفر میں آزان نہیں ہوتی دیارے کفر میں آپ کی جو شیعہ انسٹیٹوٹ امام بارگائیں جہاں پہ بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پہ آزانیں تو ہوتی ہیں ورنہ آپ کے پاس وہی والی بات ہے ایپس تو ہر جگہ موجود ہیں یہ وہی خبر والی کیٹیگری میں جائے گا مثلا فرض کریں آپ نے کوئی بھی مثلا ایک ایپ ہے حالا فرض کریں مسلم پرو ٹھیک ہے اس پہ نمازوں کے ٹائم دیئے ہیں آپ نے شیعہ ٹولکٹ ہے اور ہلا بھلا جتنی بھی ایپس ہیں یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی آریفے بے وقت آپ کو خبر دے اور آپ کو اتمنان آ جائے تو آپ اس میں اپنے امریکہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھی ہوئے ہیں وہاں سے آپ ادھر کا ڈالیں تو وہ آپ کو ٹائم بتا دے گا اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے بہت احتیاط کرنی ہے تو آٹھ دس پندہ بیس منٹ اوپر جا کے نماز پڑھ لیں اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے آپ جائیں سکون سے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے نماز کی ٹینشن نہ لیں جائیں درست گواہی کا مطلب ہی دو آدل مردوں کی گواہی ہوتا ہے خواتین بھی اگر دو آدل خواتین ہو تو وہ بھی مرد خواتین مرد ہیں شریعت میں جو اصل گواہی ہے اس میں ایک خواتین بھی نہیں چلے گی لیکن چار بھی نہیں چلے گی ایک خواتین چلیں گی نہیں اصل بھئی اصل بھئی ارے میری بچی اور جو کچھ پتا ہے وہ بھی بول دے پہلے جو جو کچھ یاد ہے نا سب نکال لو بھڑا سب نکال لو تم آج ایک کو تو چھپ کر آلوں اصل جو بیینہ جب بیینہ کی بات ہوتی ہے نا بیینے کا مطلب ہوتا ہے دو آدل مردوں کی گواہی ٹھیک ہے بہت ریر موارد ہیں جہاں پر دو مردوں کی جگہ چار عورتیں یا ایک مرد کی جگہ دو عورتیں چلتی ہیں ہر جگہ نہیں چلتی جہاں بھی دو مردہ ہے آپ نے دونوں کو ریپلیس کر کے چار عورتیں کھلی کر دی ہیں ایسا نہیں ہے اصل بیینہ دو مردوں کا ہے ٹھیک ہے نا کہ دو آدل مرد بہت میں نے کہا نا بہت ریر موارد ہیں جہاں پر مردوں کو ریپلیس کرتی ہیں عورتیں ہر جگہ نہیں کر پاتی ہیں ٹھیک ہے نا لہٰذا وہ وہ موارد ابھی ہم ادھر نہیں ہے کم سے کم ہاں جی غلط کیا ہے شک میں پڑھی نہیں سکتے ابھی تو پڑھا ہم نے تو یہ مسئلہ بھی پڑھ لے توجہ نہ کرنے والا بھی مسئلہ پڑھ لیا اور آگے چلیں بھئی بھنجے نہیں پتا کہ آپ نے دیکھیں میار میں کتنی دفعہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ بھئیہ میار جو ہے وہ آزان نہیں ہے اصل میں میار اصل میں وقت کا داخل ہونا ہے اور وقت کے داخل ہونے کہ ہم پیچھے شاید پڑھ چکے ہیں کہ زہر کا کب داخل ہوتا ہے فجر کا کب داخل ہوتا ہے اور مغرب کا کب داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اگر داخل ہوا تھا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تھا تو ٹھیک نہیں ہے اب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جب آپ کو خود کو نہیں پتا تو مجھے دور بیٹھے ہوئے کہاں سے پتا چلے گا جب تک میں عرض کیا آپ کو عرض تو کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کو یقین یا اتمنان نہ ہو آپ شروع کر ہی نہیں سکتی جائز ہی نہیں آپ کے لئے نماز شروع کرنا یقین ہے تو کبھی بولتے ہیں شک ہے کبھی کہتے ہیں یقین ہے پہلے تیہ کرنے ہے کیا ابھی آپ نے کہا تھا شروعی شک سے کیا تھا جب کر دیا ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گی نماز یقین سے کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤں ہوں اس لئے کہ دنیا میں بہت سزا بھگت لی میں نے خماتین کو پڑھا کے اتنی بھگت لی ہے مسئلہ یہ ہے میری بہن میری بچی دیکھیں آپ لوگ پہلے مسئلے کو دھیان سے سمجھیں مسئلے کو پہلے سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے خود ہی چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی نماز صحیح ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ پوچھتے ہو نا اسی سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں کہ میں نے کہا کیا چلیں آپ ریپیٹ کریں میں نے کیا مسئلہ بتایا ریپیٹ کریں آپ نے نماز کو بتایا ہے نا کہ آپ کو یہ ہاں نماز ہی بتایا ہے کیا آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ نماز پوچھتا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتا صحیح ہونی نماز آپ کی صحیح ہے صحیح ہونی یقین نہ ہو آپ کی شک میں مختلف ہو تو آپ کی نماز بلک ہے صحیح میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہزار میں چل میں ہوتے ہیں مجھے منٹو منٹو کو چھوڑ دیں آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع کیا تو یقین پہ تھی یا شک میں تھی جب یقین پہ تھی تو کیا بتایا مسئلہ جب بتایا صحیح ہے تو صحیح ہے نا کیا آپ کے نام لے کے تھوڑی توضیل مسائل میں مسئلہ آئے گا ازان تو میار نہیں ہے نا اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے مثلا فرض کریں زوال کا وقت کیلنڈر میں دیا ہے کتنے بجے پونے ایک بجے حال آپ پونے ایک بجے سن لیں نا فرض کریں کہ آپ کی کیلنڈر آپ کی سوفیور پونے ایک بجے زور کا ٹائم دیا زوال کا ٹائم ٹھیک ہے اکثر مسجدوں میں آذان ہوتی ہے ایک بجے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں پونے ایک سے ایک کے درمیان آپ نے چاروں رکھتے ہیں زور کی اور چاروں رکھتے ہیں اثر کی پڑھ کے فارغ ہو گئی نماز صحیح ہے یا باطل آپ سے سوال بس اسی میں آپ کا بھی جواب موجود ہے دھیان دیں خوب جی پھر فرماتے ہیں کہ اب ڈسکشنز بات میں کیجئے گا آپ کو آپ کا انہی چیزوں میں جواب مل جانا چاہیے درست جی پھر فرماتے ہیں کہ بہلے 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 ہاں کہتے ہیں کہ نماز کو اگلا مسئلہ نماز کو اس کے وقت سے ڈیلے کرنا اختیاری طور پر جائز نہیں ہے مثلا نماز فجر کا وقت ہے فرض کریں کہ چھ بجے سے لے کر سوا سات بجے تک درست یہ نماز فجر کا ٹائم ہے اس سے ڈیلے کرنا اول وقت یہ بھی بات نہیں کریں پورا جو نماز کا وقت ہے اس سے ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے جب فرض کریں زہر کا ٹائم بل فرض حالہ سالے بارہ سے لے کر سالے چھے تک مثلا تو آپ اس ٹائم پیڈیٹ سے زیادہ ڈیلے کرنا چاہیں زہر کو تو وہ آپ کے لئے جائز نہیں یعنی قضاء کرنا نماز کو اختیاری حالت میں جائز نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پس ضروری ہے کہ آپ اس ٹائم میں نماز پڑھیں کہ آپ کی پوری کی پوری نماز وقت میں پوری ہو جائے یعنی جانبوچ کر آپ نماز کو بھی اتنا ڈیلے کریں مثلا فجر کی بارہ بچ کر سترہ منٹ پہ قضاء ہوتی ہے حالہ فرض کریں کہ دو رکعت نماز میں آپ کو دو منٹ چاہیے آپ جانبوچ کے جاکتے بوجتے اٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ نے نماز کے لئے اللہ حکر کیا سات بچ کر سولہ منٹ پہ کہ آپ کی ایک رکعت وقت سے باہر چلی جائے گی آپ گنے گار ہیں یعنی صرف گنے گار وہ نہیں ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے یا قضاء کر دے آپ نے بھی ایک طرح سے نماز کے وقت کو اتنا ڈیلے کیا ہے جانبوچ کر بغیر کسی عذر کے کہ آپ کی نماز وقت سے باہر چلی گئی تو یہ بھی اسی طرح مجرم اور گنے گار ہے جس طرح پورا وقت کے بات پڑھنے والا یعنی پورا وقت جاگتے جاگتے آپ موبائل میں لگی نہیں لگی نہیں لگی نہیں نماز قضاء ہو گئی تو یہ بھی گنے گار ہے اور وہ جس کی ایک منٹ پہلے آنکھ کھل گئی موبائل سے وہ بھی گنے گار ہے لہٰذا نماز کو اختیاری طور پر اتنا ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ کی نماز کا کچھ حصہ بھی وقت سے باہر چلا جائے ضروری ہے کہ اس انداز سے وقت کا اختیار کریں کہ پوری کی پوری نماز آپ کی وقت کے اندر ہو درست لیکن اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے یا بھولے سے اتنی ڈیلے کر دے کہ وقت تنگ ہو جائے اور اتنا وقت تنگ ہو چکا ہے کہ مثلا اب یہ صرف ایک ہی رکعت وقت میں پڑھ سکتا ہے تو اب واجب ہے کہ فورا اب مزید ڈیلے نہ کرے واجب ہے کہ فورا کھڑا ہو جائے وہ جو آپ کہتے ہیں نماز اس کا وقت تو وسیع ہے آرام سے بھی پڑھی جا سکتی ہے وہ اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس وسیع وقت ہو لیکن آپ تو اب اتنا تنگ کر چکی ہیں وقت کو کہ جس میں صرف ایک ہی رکعت آپ کی وقت میں ملے گی مثلا اب آپ کے پاس ڈیلے کرنے کا اپشن نہیں ہے وہ جو اپشن تھا بھی وہ اب آ کر ختم ہو چکا ہے لہذا فوری طور پہ کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھنا واجب ہے ہاں اگر ایک رکعت بھی آپ کی وقت میں مل رہی ہے تو آپ نیت ادا کی کر سکتی ہیں اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر مل رہی ہے تو آپ ادا کی نیت کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا پھر فرماتے ہیں کہ یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ برادران کے تناظر میں یہ والا مسئلہ ہے کہ واجب نمازوں کے وقت میں نافلہ نمازیں پڑھنا جائز ہے واجب نماز کا وقت ہے مثلا زہرین کا وقت ہے اور آپ نمازیں جعفرے تیار شروع کرتے ہیں زہرین کے وقت میں واجب پڑھے بغیر تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے اگرچہ احتیاط مصطب یہ ہے کہ پہلے واجب کو انجام دیں اس کے بعد فریضے کو انجام دیں لیکن اس بات میں ایک 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 سپشن ہے کہ واجب کے وقت میں مصطب نماز احتیاط مصطب کی بنا پر نہ پڑھیں اس میں ایک 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 سپشن ہے کون سی کون بتا سکتا ہے پڑھا لکھا مجمع واجب نماز کے وقت میں احتیاط مصطب یہ ہے کہ واجب سے پہلے مصطب نماز نہ پڑھیں سوائے ایک صورت کے ہا جی اب اگر میں نے مصطب پڑھ لی تو میری واجب قضاء نہیں اب قضاء وضاء کی بات نہیں ہو رہی ہے زہر پڑھ لی اس کے بعد آپ نے مصطب نماز پڑھ لی یہ کر سمجھ مقدس 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 نہیں نماز 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 کی تو بات ہو رہی ہے کون سے نفل کی بات کر رہی ہیں بارک اللہ تکے میں صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں وہ پہلے پڑھے جاتے ہیں زہر اثر کے نوافل وہ واجب سے پہلے پڑھے جاتے تو وقت داخل ہو گیا نا آزان ہو گئی یا زوال ہو گیا تو وقت داخل ہو گیا واجب نماز کا اس ایک جگہ پر زہر اور اثر کے نوافل کو آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں واجب پڑھنے اس کے علاوہ باقی جگہوں پر آپ پہلے واجب پڑھنی چاہیے پھر نوافل پڑھیں چاہے وہ نوافل یومیہ کے نوافل ہو یا یومیہ سے ہٹ کر کوئی اور نوافل آپ کو نماز شب رات کو نہیں پڑھ قضا کرنی ہے اب زہر کا وقت ہونے کے بعد آپ کو موقع ملا قضا کرنے کا تو پہلے واجب پڑھیں پھر قضا کریں درست مجھے پھر سونا ضروری ہوتا ہے نہیں آپ جاگے جاگے بھی پڑھ سکتی ہیں سوئے سوئے کیسے پڑھیں گی نہیں ضروری نہیں نہیں ضروری نہیں آپ نہ بھی سوئیں جیسے شبہ قدر میں پھر اس کا مطلب ہے کیا کریں گے سوئیں گے تو شب قدر میں جاگنے والا سواب تو گیا آپ کے ہاتھ سے کیا کریں گی اس دن نماز شب کے چھٹی اتنی فضیلت والی رات میں تو اس کے لئے سونا ضروری نہیں ہے یہ پتہ نہیں کھاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے آہ وہ تو فورا مغرب اغسیستانی کے نظری میں تو فورا مغرب اشاہ کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے تو اس وقت سونے کا کون سا ٹائم ہوتا ہے درست خوب یہ ہوگا جناب علی ہمارا وقت کا مسئلہ اور وقت سے ریلیٹڈ کچھ موٹے موٹے دو چار مسئلے درست